بات کریں گے بلودہ بازار کی جوہاں سے اس وقت کی بڑی خبر مل رہی ہے دیکھیں بلودہ بازار انسا ماملے سے دیویندر یادف کی نیائک حراست بڑھا دی گئی ہے تیس نومبر تک نیائک حراست میں ہی رہیں گے دیویندر یادف سترہ آگست کو گرفتار ہوئے تھے بدھائک دیویندر یادف دیکھیں بلودہ بازار انسا ماملے میں دیویندر یادف کی سترہ آگست کو گرفتاری ہوئی تھی اور اس کے بعد لگتار جب بھی ان کے ریمانڈ ختم ہو رہی ہے اور پورٹ میں پیشی ہوتی ہے سنوائی ہوتی ہے اس کے بعد ان کی نیائک حراست بڑھا دی جاتی ہے اور ایک بار پھر سے ان کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ 23 نومبر تک نیائک حراست میں ہی رہنے والے ہیں دیویندر یادب تو دیکھیں بلوتا بازار انسا ماملے سے جڑی یہ بڑی خبر ہے جس میں وضائق دیویندر یادب ایک بار پھر سے ان کی نیائک حراست بڑھا دی گئی ہے بھرد بھارتی دنڈ سہیتہ کی بھی ان دھارائیں لگائی گئے ہیں جو کی ہتیا کا پریاس اور آگ جنی اور شاشکی کرمچاریوں کو بھیار اوپک کرنے کے سممند میں ان دھارائوں کے تحت اب یوگ پتر پرسک کیا گیا ہے اور اس خبر پر ادھیک اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے سیوگی آجوے یادب فون کول پر جڑ گئے ہیں آجوے وضائق دیویندر یادب کی ایک بار پھر سے ان رائی خراست بڑھا دی گئی ہے کیا کچھ کہا گیا ہے اس بار کوٹ کے طرف سے جی بلکل میں بتا دو کی دیویند یادب کی جو موسکلی ہے لگتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے 23 نومبر تک جو ہے وہ ریمان بڑھا دیا گیا ہے وہیں کوٹ نے نو دینوں کی جو ریمان وہ بڑھای گئی ہے جو دس دن آگ جنی کی گھٹنا مامل میں اور جانکاری کے مطابق یہ بتا دوں میں کی بلاودہ بجار کوٹ میں لگ بھگ پانسو پنے کا جو چار سٹ ہے وہ پولیس کے دورہ جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے ابھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے مشکلیں اور بڑھ رہی ہیں کیونکہ نو دین کی اور ریمان جو ہے پولیس نے مانگی لیکن نیالا انہیں نو دین کی ریمان جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے وہ ہی دیکھنا ہوگا کہ دیویند یادب کی مشکلیں کب تھمنے کا نام نہیں لے رہے لیکن کب تھمنے گی یہ مشکل وہ دیکھنا ہوگا پرتیقی ہے بلکل تو دیویندر یادب کی مشکلیں لگتار بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑی جانکاری دی اپنے پانچ سو پننے کی چارجشیت پولس کی طرف سے یہاں پر دائر کی گئی آپ دیکھنا ہے کہ آگے کیسی کاروائی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ آجائے تمام اپڈیٹ کے لیے